سر ہر جگہ اڈانی جیت رہا ہے اس کو آپ دیکھو سر کبھی کبھی ہوتا ہے دس میں ہم نے قدم رکھا تو دو میں سفلتہ ملتی ہے اور یہاں تو یہ ہم جے پی پاوہ رتن انڈیا یا پھر ہمارا سجلون انرجی ان پہ جادہ ادھاری تو رہے ہیں ان پہ ادھاری کم پیسہ ہے تو آپ یہی سوچو گے کہ میرے بچوں کی پڑھائی ہو جائے میرا کھانا پینا ہو جائے ہمارے گھر کا خرچہ جائے نمسکار میں سواگت کرتا ہوں آپ کا اپنے چینل میں جس کا نام ہے سار تک بجار سے اور آج بات کرتے ہیں سر پاور کی نینیول انرجی کی گرین انرجی کی جس میں سجلون انرجی کے بھی شیئر آ جاتے ہیں اور آپ کو ٹاٹا پاور اور اڈانی پاور میں کیا ہوتے ہوئے نجر آ رہا ہے اس کے بارے میں بھی چرچہ کریں گے اور دیش کے پردان منتری ہمارے موڈی جی نے کیا مہاکانسہ گرین انرجی کے سیکٹر میں لگا رہے کی ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے تو سب سے پہلے سر بات کرتے ہیں کہ بھارت بڑی تیجی سے اس تائی سکتی کے ساتھ سر آگے بڑھ رہا ہے رینیول انرجی کی طرف دو ہزار دس تک سر بھارت گیر کھلاڑی تھا سر اکشے ارجہ کی طرف سر دو ہزار دس کے بعد سے ہی اس اور جیسے ہی پورے ویس میں گرین انرجی کی طرف ایک اچھالسہ آتا جا رہا ہے اور سب کے سب اس کے اندر کچھ نہ کچھ سمبھاؤنا دیکھتے جا رہے ہیں تو اس کے اندر ہمارے پردان منتری جی نے ایک جو وعدہ کیا ہے کہ اس کے اندر ہم اچھی سمبھاؤنا نکال کے لائیں گے جو ابھی سو گیگا وارٹ پر ہم بیٹھیں اسے وہ آٹھ سے دس سالوں میں سر چار سو گیگا وارٹ پر لے آئیں گے وہ سب اداریت ہوگا سر بڑی بڑی کمپنیوں سے کیوں ہوگا کیوں کی سر اس نیوز میں سر سور ارجہ اور ونٹر بائن کو بڑاوہ دینے کے لیے ہر سمبھاؤ پریاز کیے جا رہے ہیں اور ٹاٹا پاور کا نام سر اس نیوز میں الگ طریقے سے اندر کئی کئی جگہ دے رکھا ہے تو اس کا مطلب کہیں نہ کئی ٹاٹا پاور آگے جا کر آپ کو گرین انرجی اور سور ارجہ کی طرف بہت ہی اچھی سمبھاؤنا دکھا رہا ہے اور ٹاٹا پاور کے باقی سیر جو نیشے گر رہے ہیں اس میں ٹاٹا پاور نے اس نیوز کی وجہ سے تیجی آتی ہوئی دکھائی دی ہے سب سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں سر کہ آپ نے گور کیا ہوا کہ ہم جے پی پاور یا پھر ہمارا سجلون انرجی ان پر جادہ اداریت ہو رہے ہیں ان پر اداریت ہم کیوں ہو رہے ہیں کیونکہ یہ تو چھوٹا شہر ہے اور اس کے بعد اس کی سمبھاؤنا اوپر جانے کی جو نیوز کے دوران ہمارے پاس آتی رہتی ہے اور کئی کئی ویڈیو ہم جو بڑی بڑی تمنیلو والی دیکھ لیتے ہیں کہ آج ہی کل ہی پرسوں میں یہ ڈبل ہو جائیں گے تو اس کی وجہ سے بھی ہمارا دماغ زیادہ اس کے اندر جاتا ہوا ہمیں دکھائی دیتا ہے لیکن اس سے دوری بنانی ہمیں کس طریقے سے چاہیے دوری کا مطلب ساتھ پوری دوری نہیں تھوڑی دوری دیکھو ایک ٹھین میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ کے پاس کم پیسہ ہے تو آپ یہی سوچو گے کہ میرے بچوں کی پڑائی ہو جائے میرا کھانا پینا ہو جائے ہمارے گھر کا خلچہ چل جائے بچوں کی فیز چلی جائے یا آنے جانے کا جو سادن ہوتے تھوڑا بہت اس میں انویسٹ ہو جائے اتنے سوچو گے اگر آپ کے پاس کافی پیسہ آ جائے اور پھر آپ کیا سوچو گے سر مکان لے لوں پلاٹ لے لوں گولڈ میں انویسٹ کر دوں ادھر انویسٹ کر دوں پرپلٹی بنا لوں تو یہ سر کب آئے گا جب آپ کے پاس زیادہ پیسہ ہوگا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سر یہ جو سجلون انرجی جے پی پاور یہ کہیں بھی کسی چیزوں میں بولی نہیں لگا رہے ہیں اور بولی لگا کون رہا ہے سر ٹاٹا پاور ریلائنس اور آپ کا اڈانی پاور اور اڈانی گروپ تو سر لگا تار کبھی پنجاب کبھی یو پی اور کبھی وہ پچھے منگال کی طرف بھی بولیاں لگاتے ہوئے آپ کو نجر آ رہے ہیں سر یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں سر کیونکہ ان کے پاس زیادہ پیسہ ہوتا ہے اور جب کسی کے پاس زیادہ پیسہ ہوتا ہے میں نے آپ کو سمجھا دیا تھا کہ وہ کہیں اور جا کے اسے اور انویسٹ کرتا ہے تو چطور پیسہ ہی پیسے کو کھیجتا ہے یہ ہمیں سوچنا پڑے گا سر دیکھو سر اپنی جو منٹلیٹی ہوتی ہے ہماری اس کو ہمیں چینج کرنا پڑے گا وہ اسی طرح چینج ہوگی کہ ہمیں پریکٹیکل ہم چیزوں میں نہیں گھس پاتے ہیں ہم صرف دیکھی دیکھی باتوں میں ہی اپنے پیسے کو انویسٹ کرنے لگ جاتے ہیں آپ خود ہی سوچیں کہ آپ کے پاس کم پیسہ ہوگا تو آپ کیا کر سکتے ہیں ان پیسوں سے ہم کچھ نہیں کر سکتے اگر ہمارے پاس زیادہ پیسہ ہوگا تو ہم آگے بڑھنے کی بہت چیزیں کر سکتے ہیں لیکن کئی کئی یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر ہمارے پاس پیسہ نہیں ہمارے پر کام کی اچھی پرلوف یہ اکشہ ہے تو ہم کئی سے لون لے کر یا کئی چیزیں ملتی ہیں اسے لے کر بھی ہم سفلتہ کی سیڈی پر چڑھ سکتے ہیں لیکن اس کے اندر سر سفلتہ کی سیڈی پر وہ ہی چڑھ پائے گا جسے پورتیا اس کا پورا گیان ہو نہیں تو کوئی لوگ لون لینے کے بعد بھی پھر بینکرپ بھی ہو جاتے ہیں تو چاروں تب دماغ لگائیے سر اور میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ سر رینیو دنکر اور اڈانی رینیوول انرجی نے سر پنجاب میں دو سو میگا وارٹ کی ایک پردوگیتہ یعنی کی ایک بولی جیت لیا ہے اس کے اندر ان کو وجیتہ گوشت کر دیا ہے یعنی کی اب پنجاب راجے وزود نیاں میں ان سے بجلی لے گا اور اس سے ایک اندازہ یہ لگ گیا ہے کہ اب اڈانی جی پنجاب میں بھی اپنی پہنچ بڑا رہے ہیں جو یہ نیوز نکل کر کچھ دن پہلے ہی آئی تھی یہ سر میں نے آپ کو ایک چیز یہ بتا دی کہ کہیں بھی جا کر یہ اپنی بولی کو لگا رہے ہیں اور اس میں اڈانی جی جیت رہے ہیں سر ایک بات بتا دو ابھی انہوں نے جندل کو بھی ہر آیا تھا اس میں سے ان کا نمبر ون نام آیا تھا ابھی یہ بندرگاہ کے لئے بولی بول رہے ہیں ابھی ایک فاؤنڈینسن کو ایک فرام ہے اس کے ساتھ بھی انہوں نے گاؤں کے چھیتر میں سور ارجہ جو چھتوں پہ لگیں گے اس کے لئے بھی انہوں نے ورک کیا ہے اور اب جا کر انہوں نے پنجاب میں ایک ان کو بجلی چاہیے اس کے لئے انہوں نے بولیاں لگائی تھی اور اس میں دو کمپنیوں کو اس کا ٹینڈر ملا ہے یعنی کہ ایک تو ہوگے رینیوز دن کر اور ہوگے اڈانی رینیوز انہرچی سر سر ہر جگہ اڈانی جیت رہا ہے اس کو آپ دیکھو سر کبھی کبھی ہوتا ہے دس میں ہم نے قدم رکھا تو دو میں سفلتہ ملتی ہے اور یہاں تو یہ ہو رہا ہے کہ اڈانی جیت جس میں قدم رکھ رہے ہیں اس میں ان کو سفلتہ مل رہی ہے تو جب ایسے ہندے کو سفلتہ ملتی ہے تو ہمیں ان کے شیروں میں نظر ضرور رکھنی چاہیے میں آپ کو یہ چیز بتا دوں سر دیکھو سر میں نے آپ کو ایک الگ طریقے سے جو ویڈیو بنانے کا ایک نجریہ دکھا رہا ہوں اور جو نیوز آپ کے لئے کھوچ کھوچ کر لارہا ہوں ایسا اتت پریاس میں اس لئے کر رہا ہوں کیونکہ آپ میرے پریئے درسہ کو کیونکہ آپ کو دیپلی نولیج نصر اگر اس طریقے ہی مل جائے کہ جو کام کر رہا ہے اور وہ جیت رہا ہے اور وہ جیتنے کے نجارے جو ہیں وہ ہمیں الگ طریقے سے کوئی آپ کو دکھا رہا ہے سر تو اس طریقے سر نیوز پر دھیان دیجئے اور میں پھر کہنے والا ہوں کہ بڑی بڑی چیزوں کے پیچھے بھاگنے سے پہلے نا چھوٹی چیزوں کی طرف دھیان آ کر ست کیجئے کہ وہ چھوٹے چھوٹے کام کیا ہو رہے ہیں بڑے لوگ جو کر رہے ہیں اور وہ بعد میں جا کے اور بڑے ہو جائیں گے نہیں تو یہ جی پی پاور سجون انرجی ہمیں آگے کبھی فیوچر میں مل سکتے ہیں لیکن جب یہ فیوچر میں ہمیں مل سکتے ہیں پھر یہ بار بار یہ گیارہ بارہ سے پھر نیچے کیوں آ رہے ہیں آپ اس چیز کو سمجھئے کہ اگر ان سیروں میں ہمیں سنبھاؤنا لمبی والی چاہیے تو بھی یہ چھوٹی موٹی گراوٹ تو ہمیں سجون انرجی کے سیروں میں نہیں دیکھنی چاہیے کیونکہ یہ سیر سر کام کے پرتی تو آگے جا رہا ہے پروفٹ کے پرتی آگے جا رہا ہے اور لون جو لے رہا ہے اس کے پرتی آگے جا رہا ہے پھر بھی یہ نیچے کیوں آ رہا ہے یہ بھی تو ہمیں سمجھنا ہے کہ اگر اس میں سب کچھ اچھا ہے آپ کو کتنی جلدی سر پچاس سے اوپر تک جاتے ہوئے دکھائی دیئے تو ساری ستیتھی کو باپنے کے بعد سر چھوٹے موٹے جو پہنی سٹوک ہوتے ہیں جو درد دیتے رہتے ہیں ان کی طرف ہمیں تھوڑا سا تھوڑا سا میں کہہ رہا ہوں کیونکہ اس ترے کی جو سیچویشن چل رہی ہے کہ بار بار سیر اوپر جاتا باپنی چیز آ جاتا ہے اس میں آپ کو پروفٹ لینا آنا چاہیے اور تھوڑے بہت سیر آپ کو آگے تک رکھنی چاہیے میں نے ایک ویڈیو بنایا تھی میں نے کہا تھا یہ پیسو کا پیڑ ہے سجلو نانا جی لیکن کئی کئی آپ کو یہ بھی تو بتایا تھا کہ اس کے اندر آپ کو ستر پرشنٹ اپنا بھار نکال لائے تیس پرشنٹ یہ رکھنا ہے ستر پرشنٹ بھار نکال لائے تو یہ بھی چیزیں سننی چاہیے اور کسی نے تو مجھے یہ بھی کہے دیا تھا کہ ساری تی ایمال کے جو شیر ہیں جائے سے میں آپ کو نولیس دے رہا ہوں آپ کو اسے اور زیادہ بڑھانا ہے اپنی نولیس کو اور اچھا کرنا ہے اور نیوز جو میں بتا رہا ہوں اسے کو کھوجنی ہے اور اچھی ترے کھوجنی ہے اس میں پوائنٹ پکڑنے اور پوائنٹ پکڑ کے ہی ویجیتہ بنا جاتا ہے چیڑی کو آٹا دیجئے کہیں کو روٹی دیجئے اور اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ پیار کیجئے کیونکہ بچے ہی آپ کے معصومیات سے پڑھیں گے تو پھر ملیں گے آپ سے نیوڑو کے ساتھ جب تک کے لیے نمشکار